کہیں مثال کے طور پر ایک اہم چیز کہ یہ انسانی جسم ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو بنایا ہماری تخلیق فرمائی ہمارے جسم میں بہت سارے آدھا ایسے ہیں جو ظاہر ہیں نظر آتے ہیں مثلا ہمیں آنکھ دی گئی ان آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کان دیئے گئے ہم سنتے ہیں ہاتھ دیئے گئے ہم اس سے پکڑتے ہیں لیکن انسانی جسم میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو باطن میں ہیں اندر ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی بہرحال اللہ تبارک و تعالی کی تخلیقات کے مطابق انسانی جسم میں جو پرزہ جہاں ہے اپنی جگہ اس کی ایک اہمیت ہے اس کا ایک مقام ہے لیکن ایک بہت بڑی بات یہ کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ سارا جسم اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے اور ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سب سے عظیم نعمت جو انسانی جسم میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے دل کو بنایا ہے دل یہ جو پمپنگ کرتا ہے جو دھڑکتا ہے دنیاوی اعتبار سے اگر اس دل کے اندر خرابی آ جائے کچھ کمزوری آ جائے کمی آ جائے انسان کو اٹیک آ جاتا ہے تو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے پتہ یہ چلا کہ دل دنیاوی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے بھی بہت بڑا مقام رکھتا ہے کہ اگر انسان دل کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اعتیک آ گیا تو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے